سبھی دوستو اور بہنوں بھائیوں ختمت نے میرا آدھا دوستو میں ہوں محمد خرشیت خان آج آپ کے لیے تی جی ٹی کا آنسر کی لے کر حاضر ہوا ہوں جو تی جی ٹی کا پیپر آٹھ مارچ دو ہزار انیس کو منقد ہوا تھا دوستو ہم نے سات مارچ دو ہزار انیس کو جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور اس میں سے سات آٹھ سوالات آپ کے اس پیپر میں آئے ہیں اور امید کرتا ہوں یہ پیپر آپ کا بہت ہی اچھا ہوا ہوگا اور مجھے بہت سے میسیجی ملے کہ سر آپ کی ویڈیو سے ہمیں بہت فائدہ پہنچا اور آپ نے جو آخر میں ویڈیو بنائی اس میں سے تو ہمارے پاس کافی سوالات آئے ہیں ہمیں خوشی ہے کہ ہماری ویڈیو آپ کے لیے بے حد مفید اور کارامت ثابت ہوئی لیجے اب آپ کو ہم آنسر کی بتا دیتے ہیں کہ پہلا سوالہ فور ویلیم کالیج کا قیام کس شہر میں ہوا جواب کلکتہ دوسرا دار المسلنفین کے بانی کون تے جواب ہے شبلی نومانی تیسرا ہے وہ کون سا شاعر ہے جس کے یہاں قومی نظمیں زیادہ ملتی ہیں تو جواب ہے چکبست دی چوتہ ہے دھوان اور نمروت کی خدای کس افثانہ نگار کے افثانوی مجموعے ہیں تو جواب ہے اے منٹو جب کوئی لفظ اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال ہو تو اس کو کہتے ہیں مجاز مرسل چھٹا سوال ترقی پسند تحریک تاطل کا شکار کب ہوئی تو یہ ہوئی انیس سو پچھون میں ساتھوہ ہے جدید اردو نظم کا بیش رویہ موجد کس کو پانا جاتا ہے تو جواب ہے محمد حسین آزاد کو آٹھوہ سوال اقبال کی مشہور فارسی نظم اسرائر خودی کا انگریزی ترجمہ کس نے کیا تو جواب ہے نکلسن نے نوہ سوال شاعر شباب اور شاعر انقلاب سے کون مشہور ہے تو جواب ہے دی جوش ملی آبادی دزمہ ترقی پسند تنقیق کا نقطہ آغاز کہے جانے والے اختر حسین رائپوری کا لکھا مقالہ ہے بی عدب اور زندگی گیارمہ سوال سادگی فساحت اور سلاست کس دبستان کی نمائندگی کرتی ہے تو جواب ہے بی دلی کمر ادہبان کس داستان کا کردار ہے تو سی رانی کیتکی کا فسانِ اجائب کے مصنف کون ہیں جواب ہے سی رجب علی بیق سرو محمد قلی قطب شاہ کا انتقال کس سن میں ہوا تو سی سولہ سو گیارہ میں ہوا سادہ آوازوں کو تحریری علامت میں لانے کا نام ہے حرف بی سولہ سوال جس اس میں جگہ یا وقت کے معنی پائے جائیں تو اس کو کہتے ہیں اس میں ظرف اے بلکل صحیح ہے روبائی میں کتنے مصرے ہوتے ہیں تو جواب ہے ڈی چار حالی کے مطابق شیر میں کونسی خوبیاں ہوتی ہیں تو جواب ہے ڈی سادگی اصلیت اور جوش مصنفی گلدار نصیم کے شاعر کون ہیں تو جواب ہے پندت دیا شنکر نصیم یہ ہم نے ایک دن پہلے پڑھایا تھا آپ کو بیس ماہ ہے زیل میں کس شاعر نے بچوں کے لیے سبق آموز نظمیں لکھی تو جواب ہے اسماعیل میرٹی نے اسماعیل میرٹی نے ہی نظمیں لکھی ہیں بچوں کے لیے اور یہ نساب میں شامل تھی جب سب سے پہلے ہندوستان آزاد ہوا تو اسماعیل میرٹی کی نظمیں ہی آپ کو بچوں کو درست کے لیے کتابوں میں شامل کی گئی تھی آب احیات کو محمد حسین آزاد نے کتنے ادوار میں تقسیم کیا تو جواب ہے پانچ ادوار میں بائیس ماہ سوال کس ملک کے فلسفیوں کا خیال ہے کہ شیر خیالی باتیں ہیں تو جواب ہے اے یونان تیس ماہ کس کے زمانے میں غزل اور قصیدہ میراج ترقی پر پہنچے تو جواب ہے میر و سودا چوبیس ماہ سوال ہے سبرز کس کی تصنیف ہے جواب ہے ملہ وجی کی پچیس ماہ سوال شائر بیدانہ کس کو کہا جاتا ہے تو اے مضمون کو کہا جاتا ہے سرسید احمد خان کب پیدا ہوئے اٹھارہ سترہ کو یہ دلی میں پیدا ہوئے یہ بات ہم نے آپ کو ایک دن پہلے ہی بتائی موازنہ انیسوہ دویر کے مصنف کون ہے شبلی نومانی اقبال کی کس نظم کو ہندوستان کا مرسیہ کہا جاتا ہے تو جواب ہے دی تصویر درد کو کہا جاتا ہے انتیسوہ سوال ہے مرزا محمد رفی سودا کے استاد کون تھے تو جواب ہے دی حاتم تیسوہ لکھنو میں مصنفی کی کس شائر سے شائرانہ رقابت تھی تو جواب ہے انشاء سے تھی رنگین بھی آپ کے دور کے شائر ہیں اکتیسوہ سوال آدمی نامہ کس شائر کی مشہور نظم ہے تو جواب ہے نظیر اقربادی کی بتیسوہ سوال غالب نے کلکتے کا سفر کس مقصد سے کیا تھا تو جواب ہے پینشن کی مقصد سے سی ڈیپٹی نظیر احمد نے اپنے کس ناویل میں انگریزی تہذیب کو موضوع بنایا تو جواب ہے ابن الوقت کو سی خاکوں کا مجموعہ چند ہم اثر کے مصنف کون ہیں تو مولوی عبدالحق یعنی بابا اردو مولوی عبدالحق انگریزیوں نے کون سے افثانوی مجموعہ کو نظر آتش کیا تھا کتنی بار ہم آپ کو پڑھا چکے تو یہ ہے سوزے وطن ڈی جو پرمچند کا لکھا ہوا افثانوی مجموعہ ہے ناز کی اس کے لفت کی کیا کہیے پنکھڑی ایک گلاب کسی ہے اس شیر میں کون سی سنت کا استعمال ہوا ہے تو جواب ہے سی تشبیح کا سی تیسما ترقی پتند تحریک کی پہلی کانفرنس میں کس نے صدارت کی تھی تو جواب ہے پرمچند نے مدو جذر اسلام تصنیف کس نام سے مشہور معروف ہے یعنی مدو جذر اسلام جو ہے یہ نظم جو ہے اور کس نام سے مشہور ہے تو جواب ہے بی مسددس حالی انتالیس سوال علامہ اقبال کو انگریزوں نے کون سا خطاب دیا تو جواب ہے بی سر کا چالیس سوال کا جواب ہے بی مولانا ابوالکلام آزاد ایک تالیس سوال ترقی پتند مصنفین کا پہلا اعلان نامہ کہاں تیار ہوا تو جواب ہے ڈی لندن میں کس عدیب نے کہا ہے کہ ہمیں حسن کا میار بدلنا ہوگا بی پریمچند نے کہا تھا میرم من نے باغو بہار میں کس شہر کی معاشرت اور تہذیب کو پیش کیا ہے تو جواب ہے ڈلی حیدر وخش حیدری کس داستان کے مصنف ہیں آرائش محفل اے کے کلمت الحقائق کے مصنف کون ہیں تو جواب ہے بی برہن الدین جانب مسعود حسین خان کے مطابق بریج بھاشا کو کھڑی بولی کی بہن کہا گیا ہے اے قمر الحدہ دارال کتاب کون سے حروف ہیں تو جواب ہے سی حروف قمری زد کی جمع کیا ہے ازداد ڈی والا حالی نے شائری کے لئے کون سی شرط بتائی ہے تو جواب ہے اے خیال پچاسمہ سوال ہے مقدمہ شعر و شائری میں سب سے زیادہ مفید اور کارامت سنف کے سخن کس کو کہا گیا ہے تو جواب ہے بی مسنوی کو میر اسر دہلوی کس مشہور شائر کے چھوٹے بھائی تھے تو جواب ہے خواجہ میر درد کے بی والا باونو سوال حیاتی اور اسلوبیاتی تنقید کے لئے کون مشہور ہیں تو اے گوپیچن نارنگ دلی میں اردو اخبار کب جارے ہوا تو جواب ہے اٹھارہ سا چھتیس میں چونو سوال وہ کون سا شائر ہے جو مجاہد آزادی بھی ہے تو جواب ہے حسرت مہانی سی والا بلکل صحیح ہے پچپنو سوال مسنوی سیف الملوک و بدی الجمال کا سن تخلیق کیا ہے تو جواب ہے ایک ہزار پیتیس ہجری مطابق سولہ سو چوویس ایسی یہ صحیح ہے چھپنو سوال زیل میں کس شائر نے دکن سے دلی کا سفر کیا تھا تو جواب ہے ڈی ولی دکنی ستاونو زیل میں تو جواب ہے بی خلیق و زمیر اٹھاونو سوال ہے علامہ شبلی نے کن سے فرنچ سیکھی تو جواب ہے پروفیسر آر نلڈ سے انسٹھوہ انارکالی ڈرامے کے تخلیق کار کون ہے تو جواب ہے ڈی امتیاز علی تاج ساٹھوہ اشرف کی نو سرہار کی سنف کونسی ہے تو جواب ہے بی مرثیہ اکسٹھوہ سوال میر اور خان آرزو میں کیا رشتہ داری تھی تو جواب ہے مامو بھنجے سی تم میرے پاس ہوتے گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا یہ شیر کس کا ہے تو اے مومن کا ہے دبیر الملک کس کا خطاب ہے تو جواب ہے غالب کا خطاب ہے جو مغلیہ سلطنیت سے ملا تھا کس رسالے کے ذریعے نئی اردو نصر کی بنیاد پڑی جواب ہے دی تحجیب الاخلاب پیسٹھوہ سوال مولانا ابوالکلام آزاد نے جیل میں جو خط لکھے تھے وہ کس نام سے شائع ہوئے تو جواب ہے اے غبار خاطر کے نام سے چھاسٹھوہ فیض احمد فیض کس شہر میں پیدا ہوئے تو جواب ہے سیالکوٹ پتھ جھڑ کی آواز کس کے افسانوں کا مجموعہ ہے تو جواب ہے بی قرطلین حیدر درد منت کش دوا نہ ہوا میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا اس شیر میں کونسی سنت استعمال کی گئی ہے تو جواب ہے تضاد سی حیات لے کے چلو کائنات لے کے چلو چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو یہ کس ترقی پتند شائر کا شیر ہے تو جواب ہے مغدوم مجددین کا سترمہ سوال کا جواب ہے شیخ عبدالقادر جان یہ سی اکترمہ سوال ہے کس نے کہا ہے کہ ہندوستان کی الہامی کتابیں دو ہیں ایک وید مقدس اور دوسری دیوان غالب جواب ہے اے عبدالرحمان بجنوری افثانوی مجموعہ انگارے میں کتنے مسننفین کے افثانیں شامل ہیں جواب ہے چار تہترمہ حلقہ عرباب زوکی بنیاد کس سن میں پڑی تو جواب ہے انیس سو چھتیس میں چوترمہ داستان باغو بہار میں شہنشاہ کا ان خان نے افظل کی بکٹ کہانی کو جدید اردو کا پہلا عدوی و لسانی نقش کہا ہے اے والا بلکل صحیح ہے ستترمہ انشاہ کی دریائے لطافت کس موضوع پر ہے تو جواب ہے سرف و نیو یعنی قواعد پر ہے بی والا بلکل صحیح ہے اٹھترمہ سوال کا جواب ہے حروف شمسی ڈی والا بلکل صحیح ہے کاکے کو تک کون سے حروف ہیں تو جواب ہے حروف رفت سی والا بلکل ٹھیک ہے اٹھترمہ سوال ہے حالی کا کہنا ہے کہ قافیہ بھی وزن کی طرح شیر کا حسن بڑھا دیتا ہے اے بلکل صحیح ہے اٹھترمہ سوال ہے قافیہ کے پیچھے ایک ردیف کا دم چھلہ لگایا گیا ہے کہتے ہوئے حالی نے کس سنف میں اس کے استعمال کی مخالفت کی ہے تو جواب ہے سیرو لبیان کا کردار کونسا ہے تو جواب ہے بدر منیر ڈی والا پریم چند کے کس ناول میں دھنیا کا کردار ہے جواب ہے گوڈان ریختہ کے کیا معنی ہے تو جواب ہے گری پڑی یعنی بکھری ہوئی بکھرا ہوا شیرادہ جس کا بکھر جائے ریختہ کے معنی ہے گری پڑی باسو کا موجد کون ہے تو جواب ہے میرتقی میر اردو مولا کس کا مجموعہ ہے جواب ہے سی خطوط کا مجموعہ ہے ستاسی ماہ ابراہیم عادل شاہ ثانی کے دور میں فارسی کا کونسا مستند شائر ہندوستان آیا تھا سی ظہوری اٹھاسی ماہ سوا وہ کونسا شائر ہے جو تصوف کے رنگ میں بے نظیر اور بے مثال ہے تو جواب ہے سی میردرد یعنی خواجہ میردرد حالی نے یادگار غالب میں کس موضوع کو پیش کیا ہے تو اے غالب کی زندگی اور شائری یعنی سوانِ عمری آپ نے پیش کی ہے لکھنو کے نگار رسالے کے مدیر کون تھے اے نیاز فتح پوری اردو کا پہلا صاحب دیوان شائر کون ہے تو جواب ہے اے محمد خلی قطب شاہ بانو عوامی شائر نظیر کس شہر میں پیدا ہوئے تو جواب ہے دلی میں میر تقی میر کس شہر میں پیدا ہوئے تو جواب ہے اکبر آباد چورانوے سوال کا جواب ہے اے ذوق اور سودا پچانوے سوال آیاتا ہے دلی کالج کا قیام کس سن میں عمل میں آیا تو جواب ہے اٹھارہ سو پچیس میں رسوہ کا نابل عمرہ و جان آدھا میں کس کی آبیتی بیان کی گئی ہے تو بی تواعف کی ستانوے شولہ و شبنم سنبل و سلاسل فکر و نشات کس کے شیری مجموعی ہے تو جواب ہے جوش کے نابل شکست کے تخلیق کار کون ہے جواب ہے کرشن چند ننی سوال کا جواب ہے مراتل نظیر ترقی پتند ادب پچاس سالہ سفر کس کی تصنیف تو جواب ہے قمر رئیس آشور کازبی اے اپشن پلگل سہی ہے ایک سو ایک ان میں کون اقبال سے غیر متعلق ہیں جواب ہے ڈی حالی رسالہ مغزن کا پہلا شمارہ کب شائع ہوا تو جواب ہے انیس سو ایک ایک سو تین مہدی افادی کی تنقید کس نظریہ کو پیش کرتی ہے تو جواب ہے سی رومانیت پسند ایک سو چار عدب مقصد نہیں ذریعہ ہے کس نقاط کا نظریہ ہے یہ جواب اے احتشام حسین ایک سو پانچ تحسین کی نو طرز مرسطہ کس داستان کی ماخز ہے تو جواب ہے باغو بہار ایک سو چھے داستان رانی کیتکی کی کہانی میں کس معاشرت و تہذیب کو پیش کیا گیا ہے تو جواب ہے ہندو تہذیب کو فسان اعجائب کا ہیرو کون ہے جواب ہے بی شہزادہ جانے عالم ابن نشاتی کی تخلیق کونسی ہے تو جواب ہے پھول بن ڈی ایک سو نو زمہ کو کیا کہتے ہیں تو جواب ہے پیش کہتے ہیں جو تیش ہم لگاتے ہیں حروب پر اس کو کہتے ہیں ایک سو دس فیل کی کتنی قسمیں ہیں تو جواب ہے پانچ ایک سو گیارہ حالی نے شاعری کی بنیاد کس کو قرار دیا ہے تو جواب ہے خیالی اے بقول حالی محاورہ امدہ طریقے سے باندھا جائے تو شیر بلند تر ہو جاتا ہے بی بلکل صحیح ہے ایک سو تیرہ مسنوی گلدار نسیم میں پھول کہاں تھا تو جواب ہے ڈی گلدار ارم میں ناول گوشہ آفیت میں بلراج میدان میں کس کے خلاب مقابلے کے لئے اترتا ہے تو جواب ہے گیان شنکر اے گلے نغمہ کس کی تصنیف ہے تو جواب ہے فرا گورک پوری کی ایک سو سولہ اردو میں کس شاعر کو انگریجی کا چاسر کہا جاتا ہے تو جواب ہے کس کے اہد میں نظم کا دائرہ وسی ہوا اور جدید رنگ اختیار کیا تو جواب ہے ڈی آزاد اور حالی دونوں نے جدید اردو شاعری کی بنیاد ڈالی انجمن پنجاب کے مشاعرے میں پھول بن کس سنف میں شمار کی جاتی ہے تو جواب ہے مسنوی میں ایک سو انیس ماں میر حسن مسنوی میں درد غزل میں تو سودا میں سودا قصیدے میں کمال لکھتے ہیں اے بلکل صحیح ہے آثار و سندید کس موضوع پر لکھی گئی تو ڈی تاریخ اس کا موضوع ہے تاریخ پر یہ کتاب لکھی گئی ہے جو سر سید احمد خان کی لکھی ہوئی کتاب ہے یہ ایک سو کی زمانہ اخبار کس نے جاری کیا تو جواب ہے سی دیا نیرائن نگم نے ایک سو بائیس کتاب نورس کس موضوع پر لکھی گئی تجواب ہے موسیقی کے بی والا وہ کونسا شاعر ہے جو قصیدے کے علاوہ حجم گوئی میں بھی مشہور ہے تجواب ہے سی سودہ انیس کا پورا نام کیا ہے تو بی میر ببر علی انیس ایک سو پچیس میں اور آخری سوال ہے شاعری میں بہادر شاہ زفر کے استاد کون تھے اس میں جو دیئے ہوئے ہیں نیچے تو یہ سی والا ذوق آپ کے استاد تھے پہلے غالب ہوئے تو یہ تین ان کے استاد تھے دوستو یہ تھا آج کا ٹی جی ٹی کی آنسر کی کے سوالات کے جوابات اور اپنی پیپر سے آپ میں لالی جائے گا امید ہے کہ آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں انشاءاللہ آپ نے سب حل کر دیا ہوں گے اور سب صحیح ٹک کی ہوں گے اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی محمد خرشیت کھاں اجازہ دیجئے اللہ حافظ